جی اسلام علیکم میں حمزہ حسام کیسے ہیں آپ سب خیریت و آفیت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر پرپر طریقے سے ایکٹیو نہیں ہو سک رہا تھا کچھ مسائل چل رہے تھے تھوڑے سے ذہنی اور کچھ مصروفیات چل رہی تھی جن کی وجہ سے میں ٹک ٹاک بغیرہ پہ بھی کم ہی مطلب ان پچھلے ہفتے کی روٹین مطلب کافی ڈسٹرپ رہ گئی ہے تو اب میں نے سوچا انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ میں روز کی روٹین میں آپ کے لئے ویڈیوز بنایا کروں گا اور کم سے کم ایک ویڈیو تو یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ میں پوسٹ ضرور کروں گا جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے التماث ہے کہ سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں تو آج کا دراصل میرا ٹاپک تھا میری ایک نظم تھی رات آدھی آپ سب نے سنی ہوگی تو اس کے بارے میں کافی کومنٹس مجھے آتے رہتے ہیں کہ اس کے اس نظم کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ نظم آپ نے لکھی کیسے طرح لکھی میرا ایک انٹرویو بھی ہوا تھا تو اس میں بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نہیں بتا سکتا تھا صحیح معنوں میں تو اب میں نے سوچا کہ انشاءاللہ آپ تک ایک پروپر ویڈیو بنا کر پہنچائی جائے اور وہ نظم بھی انشاءاللہ میں آپ کو سنا ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس نظم کا پس منظر دکھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں نظم کا عنوان تھا رات آدھی دراصل ہوا کچھ یوں تھا تقریبا کوئی گزش تھا دو برس پہلے یا دیڑ برس پہلے کنفرم مجھے یاد نہیں ہے دیڑ یا دو برس پہلے میں ایک سنوکر کلب میرے پاس ہوتا تھا تو میں وہ چلاتا تھا سنوکر کلب تو وہاں پہ لیٹ نائٹ کی روٹین ہوتی تھی سارا نظام اور مطلب رات کو دو تین بجے تک آپ سب کو پتا ہے کہ سنوکر کلب لیٹ نائٹ اوپن ہی رہتے ہیں وہاں پہ اکثر اور بیشتر میں جب کلب بلکل خالی ہو جاتا تھا کوئی کسٹمر نہیں ہوتا تھا کھیلنے والا کوئی پلیئر نہیں ہوتا تھا تو میں اکیلا بیٹھ کے کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا تو انہی دنوں میری ایک عادت تھی کہ میں کلب بند کر کے دو یا دھائی یا تین بجے میں کلب بند کرتا تھا اور اپنی ہی گلی مطلب وہ ہمارے گھر کے بلکل پاس میں ہی تھا کلب تو میں اس گلی میں واق کرتا ہوا جاتا ایک آگے چونک آتا تھا میں مہا سے کبھی چائے پی لیتا کبھی کولڈرنگ پی لیتا جس چیز کا بھی میرا من ہوتا تو ایک رات ایسا ہوا کہ اس پوری گلی میں چائے پیتا تھا یا کولڈرنگ پیتا تھا مہا تک کے سفر میں پورا راستہ جو تھا وہ بلکل اندھیرہ تھا مطلب لائٹ چلی گئی تھی لائٹ نہیں تھی تو بلکل اندھیرہ ہوا تھا نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات مطلب کچھ بھی نہیں نہ کوئی انسان تو میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا میں نے میرا دماغ مطلب شائر کو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو شائر کا mind تو ہوتا ہی creative ہے تو شائر نے تو ایسی چیزیں مطلب observation شائر کے لیے observation بہت اہم ہوتی ہے تو ہم لوگ جو شائر جتنے بھی ہیں میرے خیال سے میں اپنا تو کنفرم کیا سکتا ہوں کہ ہم مجھ جیسے شائر جو ہیں وہ observation بہت زیادہ اور باریک طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی ویران رستے میں میں جا رہا تھا اندھیرہ گپ اور مطلب بلکل بھی کوئی نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے صرف اس گلی میں اس روڑ پہ میں ہی تھا تو پہلے میں نے مطلب میں نے دیکھا کہ بلکل ایک سنناٹا ہوا ہے پھر ہمارا علاقہ جو ہے وہ ذرا بیک ورڈ میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ بارہ ایک بجے کے بعد ویسی کچھ نہیں ہوتا بلکل شاپس ہر چیز کی بند ہو جاتی ہیں تو میں نے اس کو observe کیا اس تنہائی کو تو پہلے تو ایک شیر کہا میں نے کہ وہ شیر بلکہ میں سنا جاتا ہوں آپ کو ویران سڑک پہ بھٹکتے پھرتے ویران سڑک پہ بھٹکتے پھرتے مجھے اچانک خیال آیا ہیں کتنے تنہا بیچارے رستے میرے ذہن میں سوال آیا تو اس شیر کے بعد میں اب واق کرتا ہوا جا رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ کیا ٹائم ہو گیا ہے کتنا ہو گیا ہے میں چائے پینے گیا تھا میرے ذہن سے یہ سب چیزیں نکل گئی ہیں بس یہی پتا ہے کہ میں واق کرتا ہوا جا رہا ہوں اور میرے دماغ چل رہا ہے اور وہ نظم کے شیر ہونا شروع ہو گئے اور مطلب میں واپس گھر آیا آدھے سے زیادہ نظم میں اس وقت تک مکمل کر چکا تھا لیکن آدھے سے زیادہ نظم جو باقی رہ رہی تھی اس نے مجھے کافی مطلب تنگ کیا تنگ سے مراد یہ تھا کہ آدھے نظم تو میں نے اس سفر میں ہی کر لی جو میں باہر گیا تھا واق کرنے اس واق کے دوران میں بکیا کی جو آدھے نظم تھی کمپلیٹ جو ہونی تھی وہ پوری رات آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا نظم کا انوان بھی رات آدھی میں نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ اس نظم کو پورا کرنے کے لیے اس نظم کی تکمیل کرنے کے لیے یا اس نظم کو مکمل کرنے کے لیے مجھے رات کی منت کرنی پڑی تھی کہ رک جا مجھے نظم پوری کرنی ہے صبح کا وقت ہونے والا تھا تو مطلب خیر میں نے وہ جس طرح کس طرح مشکلوں سے یا اپنا ذہن لڑا گئے میں مجھے یاد ہے میں صبح سات بجے سویا تھا اس رات اس نظم کو پورا کرنے کی وجہ سے میں بس مجھے ضد ہو گئی تھی کہ میں نے اس نظم کو آج ہی پورا کرنا ہے تو یہ پسے منظر تھا نظم کا عنوان ہے رات آدھی اب میں نظم بھی سنا جاتا ہوں آپ کو ہے رات آدھی نہ کوئی شہ ہے چمکتے تاروں میں چاند بس ہے میں نکلا یوں ہی کہ حال پوچھوں ان آدھی راتوں کی چال پوچھوں سیاہ ہیں کیوں یہ سوال پوچھوں گزشتہ شب کا زوال پوچھوں اے شب تجھے یہ پتا بھی ہے کیا میں ہوں اکیلا پتا بھی ہے کیا چلو میں تم کو بتا ہی دوں گا پر اس سے پہلے حساب لوں گا میری وہ نیندیں میرے وہ سپنیں میری وہ چاہت میری اداوت گزشتہ راتوں کی وہ محبت میرا وہ بچپن میری جوانی میرے خیلونیں میری کہانی میری وہ شوخی میرا وہ ہسنا تمام رات اس سے بات کرنا اے رات آدھی حساب دینا تباہ ہوا ہوں جواب دینا میری وہ نیندیں کی اڑ گئی ہیں میرے وہ سپنیں بکھر گئی ہیں میری وہ چاہت اجڑ گئی ہے میری محبت بچڑ گئی ہے میرا وہ بچپن چلا گیا ہے میرے خیلونیں بھی گم گئے ہیں میری جوانی اجڑ گئی ہے میری کہانی بگڑ گئی ہے میں خود بھی حساب خو گیا ہوں میں کتنا ودنام ہو گیا ہوں اے رات آدھی بتاؤ مجھ کو جواب دوگی تیرے جوابوں کا منتظر ہوں اے رات آدھی میں منتظر ہوں تو امید آپ سب کو نظم پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ویڈیوز آپ کو اب روز کی روٹین میں ملتی رہیں گے اور آپ سب نے جس طرح ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ پیار دیا ہے اسی طرح یوٹیوب پہ بھی دینا ہے آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ ملتی